لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں اگلا ہم مارکہ اللیس اور فتح امغیت شیعہ کو دسکس کریں گے اس مارکہ میں بعض عرب نصارہ نے اہل فارس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی خلاف فارسی فوج کے لیے وہ معامن بنے ان عربوں کا قائد جو ہے وہ عبدالاسوت عجلی تھا اور فارسیوں کا جو قائد تھا وہ جابان تھا اس کو بہمن جازویہ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ مسلمانوں سے اس وقت تک نہ ٹک رہے جب تک وہ پہل نہ کریں اور جب خالد کو عرب نصارہ اور ہیرہ کے قرب جوار کے عربوں کے جمع ہونے کی خبر ملی تو آپ ان کی طرف روانہ ہو گئے آپ کی توجہ ان پر حملہ کرنے کی طرف مرکوز تھی آپ کو عربوں کے ساتھ فارسی فوج کے زم ہو جانے کی خبر نہ تھی جب مسلمانوں کی فوج پہنچی تو جابان نے اپنی فوج کو ان پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا لیکن ان لوگوں نے خالد کو اہمیت نہ دی اور کھانے پر اکھٹے ہو گئے لیکن خالد نے ان کو کھانے کا موقع نہ دیا اور گھمسان کی جنگ ہوئی دشمن کی حمد اس وجہ سے بڑی کہ ان کی توقع ہوتی کہ بہمن جازویا ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ ان سے ملنے والا ہے مسلمان اس گھمسان کی جنگ میں ڈٹے رہے خالد نے قسم کھاتے ہوئے کہا اے اللہ اگر تو نے ان کے مشکے ہمارے حوالے کی تو جو ہمارے قبضے میں آئے گا اس کو باقی نہیں چھوڑیں گے جب تک ان کے خون سے ان کی ندیا نہ بہا دیں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کی اور ان کے مشکے مسلمانوں کے حوالے کی خالد نے منادی کو حکم دیا کہ وہ یہ اعلان کرے قید کرو قید کرو صرف اسی کو قتل کرو جو اڑ جائے شہ سوار فوج کی فوج قیدیوں کو ہاکتے ہوئے لائے خالد نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان کی گردنیں مار مار کر دریہ میں ڈالتے رہے ایک رات اور دن ایسا ہی کیا گیا دوسرے دن اور تیسرے دن ان کو دولا دولا کر پکڑا گیا یہاں تک کہ نہرین تک پہنچے اور اسی مسافت کے مقدار اولیس کے چار جانب ان کو دولا کر پکڑا گیا اور ان کی گردنیں اڑائی گئیں قاقہ نے حضرت خالد سے کہا اگر آپ پورے روح زمین کے لوگوں کو قتل کر دیں تب بھی ان کا خون نہیں بھائے گا جب سے آپ نے دریا کو بہنے سے اور زمین کو خون جذب کرنے سے روک دیا ہے ان کا خون منجمد ہوتا جا رہا ہے لہٰذا آپ اس پر پانی جاری کریں اور اپنی قسم پوری کریں خالد نے دریا کا پانی بند کر دیا دوبارہ اسے کھول دیا اور تازہ خون بہنے لگا اسی وجہ سے اس کا نام نہر الدم یعنی دریائے خون پڑ گیا جیسا کہ تاریخ تبری میں آتا ہے جب دشمن کو شکست ہو گئی اور وہ معسکر چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمان ان کی تلاش سے واپس آ گئے تو وہ ان کے معسکر میں داخل ہو گئے خالد نے کھانے کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا میں تمہیں یہ دے رہا ہوں یہ تمہارا ہے اور فرمایا رسول اللہ جب پکے ہوئے کھانے کے پاس پہنچتے تو اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتے مسلمان شام کا کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گئے جن حضرات نے انواع اقسام کی کھانے نہیں دیکھے تھے اور پتلی روٹیاں نہیں جانتے تھے کہنے لگے یہ پتلی سفید کیا چیز ہے جو لوگ جانتے تھے وہ لوگ ان کا جواب دیتے ہوئے بطور مزاق کہتے کیا آپ لوگ انہیں رقیق العائش کچھ حال کے بارے میں سنا ہے وہ کہتے ہاں تو وہ کہتے یہ وہی چیز ہے اسی وجہ سے اس کا نام رقاق یعنی پتلی روٹی پڑ گیا ہے اور عرب اسے قرآ کہتے تھے جب خالد اللہ سے پارغ ہوئے تو وہاں سے روانہ ہو کر غیشیاں پہنچے وہاں کی لوگ اس کو جلد ہی خالی کر کے سواد میں پھیل چکے تھے آپ نے اس کو منہدم کرنے کا حکم دے دیا وہاں سے مسلمانوں کو بہت زیادہ غال مال غنیمت حاصل ہوا جو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا تھا شہ سوار کا حصہ ڈیڑھ ہزار درہم تک پہنچا علاوہ اس مال کے جو اچھی کارکردگی والوں کو ملا جب خمس اور فتح کی خبر حضرت ابوبکر کو پہنچی اور خالد اور مسلمانوں کے عظیم کارنامے کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اے قریشیوں تمہارا شیر دشمن کے شیر پر ٹوٹ پڑا اور اس پر غالب آ کر اس کا گوشت چھین لیا کیا خواتین خالد کی طرح مرد جنے سے آجز آگئی ہیں تو خالد نے فتح کی خبر بن عجل کے ایک فرد جندل کے ذریعے سے بھیجی اور وہ بڑا بہدر اور راستے کا بڑا ماہر تھا حضرت ابوبکر کے پاس خبر لے کر پہنچا علیس کے فتح مال غنیمت کی مقدار قیدیوں کی تعداد خمس میں جو حاصل ہوا اور اچھی کارکردگی یہ ساری خبریں لے کے جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر کے پاس پہنچا تو جب وہ حضرت ابوبکر کے پاس پہنچا اور آپ نے اس کی بہدری اور خبر دینے میں ثابت قدمی دیکھی تو پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے تو کہنے لگا جندل فرمایا بہت خوب جندل اور جندل کو قیدیوں میں سے ایک لونڈی دینے کا حکم فرما دیا اور اس سے اس کی اولاد بھی ہوئی حضرت ابوبکر نے یہاں خالد کی شان میں جو یہ فرمایا کہ تمہارا شیر دشمن کے شیر پر ٹوٹ پڑا اور اس پر غالب آ کر اس کا گوشت چھین لیا کیا خواتین خالد کی طرح مرد جنے سے آجز آگئی ہیں یہ خالد کے لیے شرافت کا تمغہ اور ان کی خدمات کا اعتراف تھا کہ تمہارا جو شیر ہے خالد اس نے ایسا وار کیا کہ دشمن جو اپنے آپ کو شیر کہتا تھا اس شیر کے چھکے چھوڑا دیئے اور اس شیر کے ہاتھ سے اس کا کھانا لے لیا یعنی کہ بڑی بات ہوتی ہے ایک شیر شیر پر حملہ کر کے اس کا گوشت چھین لے تو وہ لوگ جو شیروں کے بارے میں جانتے ہیں بڑا مشکل کام ہوتا ہے شیر اپنا شکار نہیں چھوڑتا کری تو کسی شیر سے اس کا شکار لے لینا بڑی بات ہے اور جو کہا نا یہ خواتین خالد جیسے مرد جنے سے آجز ہوگی یعنی خالد ایسا مرد ہے کہ پھر وہ مرد دیکھا نہیں گیا عرب میں تو یہ حضرت خالد ابن ولید کے بلند مقام کو حضرت صدیق اکبر نے بیان کیا تو حضرت ابوبکر جو افراد کی سب سے زیادہ معرفت رکھتے تھے کہ یہ کہنا کہ خالد کے حق میں عظیم شہادت اور بڑا اعجاز ہے جو اسلام کی تاریخ میں اس شخص کو حاصل ہوا سیدنا ابوبکر جو مسلمانوں کے خلیفہ آزم ہیں اب قریت اور شجاعت میں خالد کے ہمپلہ کسی کو نہیں سمجھتے تھے اور بھارت بہتدوری اور مہارت میں ان کو لاسانی جانتے تھے سیدنا ابوبکر کی طرف سے حضرت خالد کے لیے اتنا ہی کافی ہے اسی طرح یہ تمام باتیں تاریخ تبری میں بھی آتی ہیں اسی طرح کتاب خالد بن الولید یہ صادق عرجون نے لکھی اس میں بھی آتی ہے پھر تاریخ الاسلامی میں بھی آتی ہیں تو کئی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر ہے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم فتح حیرہ کو دیکھیں گے اور اس کے بعد یہ وہی آخری مورکہ تھا جس کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا کیونکہ حیرہ کی بڑی سٹریٹیجک لوکیشن دی اس مقام پر جس کا حیرہ پر خمضہ ہو گیا تو ایک طرح اس نے ایران کو شام سے کٹ دیا فارس کو شام سے کٹ دیا اور بڑا سٹریٹیجک لوکیشن ہے کیونکہ کافی سارے راستے یہاں پہ آ کے ملتے ہیں اور یہ بڑا سٹریٹیجک لوکیشن ہے تاریخ اعتبار سے بھی کیونکہ پاسٹ میں بھی ایسی دیکھا گیا کہ رومی جو ہے وہ فارسیوں کو حیرہ پر قابض ہو کر پیچھے دھکیل دیتے اور پھر فارسی دوبارہ حملہ کر کے ہیرہ پر قابض ہو کے رومیوں کو پیچھے سے کٹ دیتے تو بڑا سٹریٹیجک لوکیشن تھی یہ خیر انشاءاللہ پھر مورکہ ہیرہ اور فتح ہیرہ کو اگلے درس میں ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو رگلر نوتیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں